لڑائی جھگڑا ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کشمالہ تارک کے بیٹے کا داخلہ روکنے کا معاملہ کشمالہ تارک پر ہیچی سی حکام کے ذریعے پرنسپل کالج پر شدید دباؤ کا الزام پرنسپل مائیکل تھامسن احتجاجن مصطافی ہو گئے سبائی وزیر ہر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمائیو کا نوٹس پرنسپل ایچی سن کالج کی سبائی وزیر سے ملاقات استیفہ واپس لے لیا تاخیر سے آنے اور جلدی دفتر چھوڑنے والے افسران اپنا قبلات درست کریں تمام افسران دفاتر کے حکومتی اوقات پر عمل کریں کسی بھی افسر کو وقت کی چھوٹ نہیں دی جائے گی آج جی پنجاب محمد طاہر کا آلہ افسران کو پہلا حکم جاری آف شور کمپنی سکینڈل کے سپیکر پنجاب اسمبلی کے بیٹے موننہ صلاحی کی نیب میں پیشی موننہ صلاحی ریکارڈ سمیت نیب میں پیش ایک گھنٹے تک نیب کی تحقیقاتی ٹیم کو سوالات کے جوابات دیئے حالی موٹرز اور ایم ایم کے بعد اسکری انویسمنٹ کمپنی کے نام پر لوٹ مار لہور میں سستی گاڑیاں دینے کے نام پر شہریوں سے کروڑو روپے کا فراڈ گاڑیاں ملی نہ پیسہ متاثرین انصاف کے لیے نیب دفتر کے باہر سرا پائے احتجاج ناراض بیوی سے صلاح نہ ہونے کا رنج مناوہ میں ظالم شخص نے بھرے بازار میں اہل خانہ پر تیزہ پھینک دیا بیوی بیٹی ساس سالی اور دو بچے جھلت گئے زخمی میوہ ہسپٹل منتقل بی آئی جو آپریشنز کا نوٹس ایس پی کنٹ کو مقدمہ درج کر کے ملزم کی فوری گرفتار کا حکم ریلوے کے سی پیک سیل کے تینوں کانٹریکٹ سربراہ فارغ وزارت ریلوے نے تین سالہ کانٹریکٹ میں توسی کر دی رانہ برار، آبدار خان اور عبدالصمت کو تیس ستمبر سے فارغ کرنے کا نوٹفیکشن جاری آئیکوٹ کا میامیر قبرستان کے تمام آہاتوں کو مسمار کرنے کا حکم چودہ ستمبر کو صبح نو بچے آہاتیں مسمار کرنے کا کام شروع کیا جائے جسٹس علیہ عبق قریشی لاہور نیوز نے میامیر قبرستان میں آہاتوں کی نشاندہ ہی کی تھی آئیکوٹ کا بڑا فیصلہ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی آئید کم عمر بچے چنگ چیرک شاہ، موٹر سائیکل اور گاڑی نہیں چلا سکتے کم عمر ڈرائیونگ کرنے والے بچوں کے والدین کو پہلے مرحلے میں طلب کر کے بیان حلفی لیا جائے جسٹس علیہ عبق قریشی کے ریمارکس مول روڈ اور داتا دربار کو صاف سترہ بنانے کے عدالتی حکامات پر عمل درامت کورا کرکٹ پھینکنے والوں کے خلاف ظلہ انتظامیہ کی کارروائیاں دو سو پچاس افراد کو جرمانہ کر کے اڑھائی لاکھ روپے وصول کیے گئے اسسسٹرنٹ کمیشنر نے عدالت میں ریپورٹ جمع کرا دی جسٹس علیہ عقبر قریشی کا اتمنان کا اظہار ہال روڈ پر بھی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت واسا کا بلیو ڈراؤپ منصوبہ شہر کے بیس مقامات پر صاف پانی کے فراہمی کے لیے کمیٹی تشکیل واسا ہیڈ آفیس میں بلیو ڈراؤپ سیل قائم کر دیا گیا ایم ڈی واسا سید زہد عزیز کے احکامات پر کمیٹی تشکیل دے دی گئی فوڈ آثورٹی کی رزوان پارک میں کر روائی وشیر کولا فیکٹری کو معروف پرینٹس کی جالی بوتل تیار کرنے پر سیل کر دیا کاسٹمیٹک کلرز کمیکلز مسنوی مٹھاس اور زائکوں کے استعمال سے جالی بوتلیں تیار کی جا رہی تھی ڈی جی فوڈ آثورٹی عوام سے رابطیں مسائل سے آگاہی اور ان کا حل سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے کھولی کے چہری لگائی عوامی شکایات سن کر ان کو فوری حل کرنے کی عقیم دہانی کرائی بولے عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا ٹیپٹا کے ذریعے تربیت لینے والوں کو ملازمتیں دی جائیں گی محرم الحرام کا آغاز شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس اور عزاداری کا سلسلہ شروع امام بارگاہ اتیہ اہل بیت نکلسن روڈ اور امام بارگاہ گلستان زہرہ ایبٹ روٹ پر مجالس کا احتمام زاکرین نے مسائل اہل بیت بیان کیے محرم الحرام پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی نو اور دس محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی آیت کر دی گئی حساس مقامات کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب میں پاک فوج اور رینجرز کی سو کمپنیز مانگ لی وزیر اعلی پنجاب اور کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ اندرونے لاہور شیش محل گھاٹی میں مختوش عمارتوں اور سرکتے مکانوں کا انکشاف لاہور نیوز کی خبر پر والڈ سٹی آثارٹی انیکشن اسسسٹنٹ ڈیریکٹر انفوسمنٹ احمد دیوان سروے کے لیے پہنچ گئے لاہور بورٹ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کر دیا فلیڈیز ہٹیل میں پوزیشن ہولڈرز کے احساس میں تقریب پنجاب کالج کے ہونہر طلبہ میں وزیر ہائر ایڈوکیشن نے انعماد تقسیم کیے بولے پوزیشن ہولڈر طلبہ نہ صرف والدین بلکہ ملک کا نام بھی روشن کر رہے ہیں تیلسیمیہ کے شکار بچوں کی جان بچانے کا آسن اقدام موٹروے پولیس بھی سندس فانڈیشن کی معاون بن گئی خون کے تیات کے لیے مشتر کا کیمپ لگانے کے لیے معاہدہ تیہ پا گیا انجمن تاجران لاہور ریجسٹرٹ نئے ڈیمز کی تعمیر کے لیے بھرپور کردار ادا کرے گی دیامیر محمد ڈیمز کی تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے نئے حکومت تاجران کو ویڈھولڈنگ ٹیکس سے نجات دلائے صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ کا گرینڈ روال بانکوٹ ہال میں مہانہ اجلاس سے خطاب ڈاکٹر حسن سویب مراد کی نماز جنازہ یو ایم ٹی گراؤن میں ادا نماز جنازہ مولانا تارک جمیل نے پڑھائی سراج الحق، خرشیت قصوری، اجاز چہدری سمیت، اہم شخصیات کی شرکت اور آئی سی سی کے سابق چیف کا چیمین پی سی بی کی شاندار صلاحیتوں کا اعتراض حارن لوگٹ بولے احسان مانی ایک اچھے ایڈنسٹریٹر ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ چل بہال ہوگی حارن لوگٹ کی نہاری خوابوں کی بھی تاریخ